موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز آن سکرین میں ہوں نگینا شاہین ناظرین آج کی ویڈیو میں حیران کن انکشافات آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی حکومت کے میگا کرپشن کیس رنگ روڈ سکینڈل میں نئے چشم کشا انکشافات سامنے آئے ہیں سابق کمیشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائیڈ محمود اور کولیکٹر کا چار روزہ جسمانی ڈیمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے مگر اصل کہانی کو دبانے کی کوشش کون کر رہا ہے رنگ روڈ منصوبے کے ساتھ جڑے مارگلہ روڈ اسلام آباد پر کون تحقیقات نہیں چاہتا نیب نے رنگ روڈ سکینڈل کا از خود نوٹس لے کر تحقیقات کا اعلان کیا اور پھر کیوں خاموشی اختیار کر لی کس نے چیمین نیب کو کہا کہ رنگ روڈ سکینڈل کی تحقیقات نیب کے بجائے انٹی کرپشن پنجاب کرے گا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا وزیراعظم عمران خان اور چیمین نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کے درمیان اصل تنازہ رنگ روڈ تحقیقات کا ہے واضح طور پر وزیراعظم عمران خان رنگ روڈ کی تحقیقات کو راولپنڈی تک رکھنا چاہتے ہیں ہمارے ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ مارگلہ روڈ کے ایک سرے پر بارہ کونٹ میں پی ٹی آئی کے وفاقی وزرہ نے زمینوں پر بھاری سرمایہ کاری کی ہے جبکہ دوسرے سرے پر وزیراعظم عمران خان کے فرسٹ کزن جمشید برکی نے زمین کی الارٹمنٹ کروائی ہے اور اس زمین پر پہلے سے آباد لوگوں کو ترنول پولس سے اٹھوا کر لتر پریڈ کروائی گئی تاکہ وہ زمین کا قبضہ چھوڑ دیں ناجم وزیراعظم عمران خان کا یہ فیصلہ کہ سکینڈل کی تحقیقات انٹی کرپشن پنجاب کرے گی اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام آباد والا حصہ تحقیقات سے باہر رہے گا کیونکہ انٹی کرپشن پنجاب کا دائرہ اختیار صرف پرنڈی تک ہے ہمارے ذرائع نے یہ بھی کنفرم کیا کہ جیسے ہی نیب نے اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے پریس ریلیس جاری کی چیرمن نیب کو سٹرونگ میسج کنوے کیا گیا کہ وہ تحقیقات سے الگ رہیں یوں نیب نے خاموشی اختیار کر لی اس کے باوجود وفاقی وزراء نے نیب کو نشانے پر لے لیا چیرمن نیب پر چھٹی لینے کے لیے خبریں گردش کرنے لگی جوٹیشل کونسل میں کاروائی شروع ہو گئی چیرمن نیب جسٹس اقبال نے نومبر میں ریٹائرڈ ہونا تھا مگر اس سے قبل ہی حال ہی میں ریٹائرڈ ہونے والے جرنل ہمائیوں عزیز کا نام نے چیرمن نیب کے طور پر سامنے آ گیا کیا یہ سب کچھ رنگ روڈ سکینڈل سے جڑا ہوا ہے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ رنگ روڈ سکینڈل کی جڑیں لاہور سے راولپنڈی اور راولپنڈی سے اسلامباد تک نکلتی ہیں رنگ روڈ سکینڈل کی تحقیقات کے حوالے سے اچانک ملک ریاض بھی سامنے آتے ہیں یوں لائف سٹائل ریزیڈنشیا بابو نواز اور سابق پٹواری آفتاپ کو گرفتاری سے استثناء مل جاتا ہے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سب سے پہلے آر او ایس پر رنگ روڈ سکینڈل کو بے نقاب کیا تھا اور کمیشنر راولپنڈی گلزار شاہ کی تحقیقاتی ریپورٹ پر پروگرام کیا تھا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سابق کمیشنر راولپنڈی کاری محمود سکینڈل کے مرکزی کردار ہیں لیکن اب جب کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں ان کا اور وسیم تابش کا جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا گیا ہے تو اب ہم ایک مدبہ پھر آپ کے سامنے حقائق رکھنا چاہتے ہیں ناظرین دراصل رنگ روڈ سکینڈل طاقت و شخصیات وزیراعظم کے قریبی ساتھیوں سے جڑا ہوا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کتنی مالیت کی زمین کتنے مہنگے داموں کتنے گناہ زیادہ ریٹ پر بیچی کیا اس ڈیل میں سوسائٹی کو این او سی دلوانے کی گارنٹی بھی شامل تھی زمین کی فروخت کا معایدہ ریجسٹر کیوں نہیں کروایا گیا اس پر الگ سے ایک بڑی سٹوری کریں گے رنگ روڈ سکینڈل کئی نئے سکینڈلز کو جنم دے چکا ہے وزیراعظم عمران خان کا اسلامباد روڈ کے متعلق ڈاکومنٹ بھی آپ کو دکھائیں گے جس کے میٹنگ پوائنٹس میں وزیراعظم نے رنگ روڈ سے جڑے ماغلہ روڈ منصوبے کی منظوری دی دراصل یہ وہی دستاویزات ہیں جو رنگ روڈ سکینڈل نیپ کے پاس جانے کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے کیونکہ اس دستاویز کی بنیاد پر وزیراعظم عمران خان کو شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے ظلفی بخاری کے متعلق نیا کیس کھل سکتا ہے وزیراعظم عمران خان کے فرسٹ کزن جمشید برکی کو سنگجانی میں غیر قانونی زمین کی الارٹمنٹ بھی سامنے آ سکتی ہے ناظرین ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ سکینڈل کے اس حصے پر جب ہم آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کریں گے تو رنگ روڈ سکینڈل آپ کو چھوٹا لگے گا اپ ڈیٹ رہنے کے لیے چینل رپورٹرز آن سکرین سبسکرائب کر لیں ایچ سے ایک روز قبل یہ سٹوری مکمل دستویزی ثبوتوں کے ساتھ آر او ایس پر آپ سے شیئر کی جائے گی اس کے لیے چینل دیکھتے رہیں اور اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں موسیقی موسیقی